اسلام علیکم میری ویورد اور کاشکار بھائیو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گندم بہران کے اوپر اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ شدید طور پر مصنوعی گندم بہران پیدا کر دیا گیا ہے گندم کی جو فیمن قیمت ہے وہ پانچ ہزار سے اوپر پہنچا دی گئی ہے اور آٹھے کی قیمت آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کر دی گئی ہے غریب کی پہنچ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو گندم مافیا ہے یہ جو چہستدانوں کی اس مافیا نے ملک کے اندر گندم کا اور آٹھے کا بہران پیدا کر رکھا ہے اس وقت یہ رپورٹس ہیں کہ روس سے تقریباً اٹھائی لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ درامد ہو چکی ہے چار بحری جہاز جو ہیں وہ بندرگاہوں پر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے سرکاری گندم کا کوٹا جو ہے بڑھا کر چھبیس ہزار میٹرک ٹرن جو ہے وہ کر دیا ہے روزانہ کا اس کی وجہ سے جو ہے نیجی مارکٹ میں گندم کی قیمت بھی نیچے آئی ہے اور اس کے ساتھ آٹھے کی قیمت بھی کام آنی شروع ہو گئی ہے تو ایک طرف وہ میڈیا رپورٹس دے رہے ہیں جو لوگ گندم خریدنے نہیں آرہے آٹھا خریدنے نہیں آرہے تو یاد رکھیں کہ فلور میلز کی طرف سے آٹھے کا جو میار ہے اسے خراب کیا گیا ہے لوگوں کی شکایت ہیں کہ آٹھے کا میار اچھا نہیں ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ آٹھا بھی نہیں خرید ہیں وہ نیچی چکیوں سے مہنگا آٹھا خرید کر جو ہے وہ اس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں عوام کو ان مسائل میں الجایا ہوا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ وفاق نے صوبوں کو گندم جاری نہیں کی کبھی کہا جاتا ہے کہ گندم کا شارف فال ہے ایک ذریع ملک ہونے کے ناتے ہمارے ملک میں ذریع جناس کے جو ہیں ان کا بہران پیدا کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وفاق جو ہے وہ صوبوں کو جو ہے وہ مطلقہ گندم کا کوٹا فراہم کرے اس کا حل جہی ہے کہ وفاق گندم کو جو کوٹا اضافہ کرے اس کے علاوہ جو نیچی سیکٹر ہے وہ گندم کی قیمت نیچے لے کر آئے اور اسے درامت کرے سیاسی جو حکومتیں ہیں وہ ملک میں انصاف کا بول بالا کریں اگر ہو سکے ان سے تو اگر اپنے مسائل ان کے ختم ہو جائیں تو پھر غریب عوام جن سے وہ ووٹ لیتی ہے جن کو وہ ضریع کرتی ہے سڑکوں کے اوپر یہ ان کے جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں اتنی پریشانیاں ہیں لیکن ان حکومتوں کو اپنے لالچ اپنی جو ہے وہ سوچ کے اوپر جو کام کرتی ہیں یہ ایک مافیا ہے ہمارا کاشکار جو ہے وہ پورے ملک کے میں جو جنس پیدا کرتا ہے وہ اسی مافیا کو فرخت کرتا ہے یہ مافیا یہ اجناس جو ہے کہاں لے جاتی ہیں کہاں ذکھیرہ کر لیتی ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے یہ صرف ان سیاستدانوں کو پتا ہے کیونکہ یہ بڑے گنام بھی ان کے ہیں اور بڑی سے بڑی ملنے بھی ان کی ہیں تو اس لیے گری بابام جو ہے وہ ایسے ہی پیستی جا رہی ہے تو اس لیے گزارش ہے کہ ایک تو آپ آٹے کی قیمت کو نیچے لے کر آئیں بہران کو ختم کریں جو مصنوعی آپ نے بنایا ہوا ہے یہ کسی کام نہیں ہے آپ کے آنا روٹی کی قیمت جو ہے اس وقت پچیس روپے کر دے گی ہے نار کی قیمت جو ہے اس وقت پچیس روپے کر دے گی ہے تو اس لیے خدا کے لیے آپ ان تمام چیزوں کے جو آپ نے بنا رکھی ہیں اپنی مصنوعی جو اپنی سیاست چمکار رکھی ہے ان سے گزارش ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو بہران آپ نے بنایا ہوا اسے ختم کریں ابھی ملک میں اپنی جو گندم ہے اسے چار ماہ لگنے ہیں آتے ہوئے تو اس لیے اس بہران کو آپ نے مزید بڑھاوا دینا ہے تو بجائے ایسا کرنے کہ آپ اس عوام پر رحم کریں خدا کے لیے اللہ آپ پر رحم کرے گا آپ کو اللہ ہدایت دے اس لیے قیمتوں کو نیچے لے کر آئیں تاکہ عوام ظلیل نہ ہو کاشکار بھائی اور ویورز ہم کسی ایک سیاسی جماعت اور مافیا قلاب بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان مشترکہ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہی وہ مافیا ہے جو اس ملک کے اندر سے ڈالروں کو گیب کر دیتا ہے پیاز اور دوسری جناس کی قیمتوں کو اسمانوں پر لے جاتا ہے ڈالر کی قیمتوں کو اسمانوں پر لے جاتا ہے لیکن غریب عوام جو ہے وہ ظلیل ہوتی ہے یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کی 90% سے زیادہ عوام نے ڈالر دیکھا بھی نہیں جو ڈالر ملک سے گیب ہو چکا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ذریعہ جناس ہیں انہی جو زخیران دوز ہیں انہی کے پاس جاتی ہیں یہ کہاں گیب کر دیتے ہیں کس ملک کو فروخت کر دیتے ہیں بعض سے وہاں سے خریدتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے شکریہ جی